اسلام علیکم دوستو میں ہوں سید علی اور آپ دیکھ رہے ہیں سب کچھ سیکھو دوستو آج کی ویڈیو میں ہم بات کرنے والے ہیں قبر سے عذاب ہٹ گیا درو شریف کی فضیلت یعنی درو شریف کی فضیلت سے قبر سے عذاب ہٹ گیا یہ ویڈیو بہت پیاری ویڈیو ہونے والی ہے انشاءاللہ ایمان تازہ ہو جائے گا آپ اس ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیں ویڈیو شروع کرنے سے پہلے اگر آپ ہمارے یوٹیوب چینل پر نئے آئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر کے ویل آئیکن ضرور دبا دیں اس ویڈیو کو لائک بھی ضرور کریں اور زیادہ سے زیادہ شیئر کر کے اپنے کچھ قریبی لوگوں تک ضرور پہنچائیں تو چلیے ویڈیو شروع کرتے ہیں ایک مرتبہ ایک عورت حضرت حسن بسری کی خدمت میں آئی اور عرض کرنے لگی کہ میری جوان بیٹی فوت ہو گئی ہے کوئی طریقہ ارشاد ہو کی میں اسے خواب میں دیکھ لوں حضرت حسن بسری نے اس عورت کو عمل بتا دیا اس عورت نے اپنی بیٹی کو خواب میں تو دیکھا لیکن اس کی حالت ایسی تھی اس کے بدن پر تار کا کول یعنی ڈامبر کا لباس گردن میں زنجیرے اور پیروں میں بیڑیاں ہیں یہ عورت حیوتناک منظر دیکھ کر کانپ اٹھی اس نے دوسرے دن یہ بات حضرت حسن بسری کو بتائی یہ سن کر حضرت حسن بسری بہت مغمون ہوئے اور کچھ وقت کے بعد حضرت حسن بسری نے خواب میں ایک لڑکی کو دیکھا جو جنت میں ایک تخت پر اپنے سر پر تاج کو سجائے ہوئے بیٹھی ہے حضرت حسن بسری کو دیکھ کر وہ کہنے لگی کہ میں اسی خاتون کی بیٹی ہوں جس سے آپ کو میری حالت بتائی تھی حضرت حسن بسری نے فرمایا اس کے بقول تو تو عذاب میں تھی تو آخر یہ انقلاب کس طرح آیا لڑکی نے کہا کہ قبرستان کی طرف سے ایک شخص گزرا اور اس نے نبی کریم حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پاک بھیجا اس کے درود شریف پڑھنے کی برکت سے اللہ نے ہم پانچ سو ساٹھ قبر بالوں سے عذاب اٹھا لیا تو کچھ اس طرح سے قبر سے عذاب ہٹ گیا یہ ہوتی ہے درود پاک کی فضیلت